اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں بلکل اس طریقے سے عزت عبقر صدیقے بارے میں بھی وہ بلکل جھوٹا واقع ہے کہ غار سور کے اندر وہ سامپ کاٹ گیا تھا انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سراخ کی وجہ گا اور وہ سامپ کتنے سالوں سے حضور کی صحابیت کشر فاصر کرنے کیلئے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا سب جالی واقعات ہیں خود محتسین نے لکھا یہ مشکات میں بھی بقیدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا یہ جھوٹی روایت ہے سچی روایت مسلم شریف میں ہے اور حضرت عبو حریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا ہے میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتا ہی نہیں تھی میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی نہ کسی نے کہیں پنفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی اور وہ جھوٹی حدیث حضرت عبو بکر علی بیان کرتے رہے حضرت عبو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین خلفہ راشدین کے مرتبے کو بتانے کے لیے ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے سچی روایتیں بہت ہیں یہ بہت خطرناک معاملہ ہے بعض وقت رسول اللہ کی طرف کوئی چیز منصوب ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کی جو میں نے نہیں فرمائی تو وہ شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اعوذ باللہ تعالی